اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین حامین والکتاب المبین اس سے پہلی سورت سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے یہ دونوں سورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے حامین والکتاب المبین حامین قسم ہے اس روشن کتاب کی واضح کتاب کی اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے وہ میں بتا چکا ہوں ان تمام سورتوں میں گویا کہ محضوف ہے مقسم علیہ قسم کس بات پر کھائی یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین تو انکل من المرسلین یہاں پر محضوف مانیے گواہ ہے یہ قرآن روشن قرآن کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کی رسالت کا ثموت ہے قطعی ہے اور دوسری نسبت جو ہے دونوں سورتوں میں وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے اصل قرآن وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْحَكِيمِ یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں اور کتاب و مقنون بھی کہا گیا ہے اسے سورہ واقعہ میں یہاں ام الْكِتَاب کہا گیا تھا وہاں ہے اصل قرآن اب وہاں سے اس کے نزول کا جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے تو گویا کہ مزامین کی یہ مشابہت ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں کیونکہ یہ کیسویں تاریخ ہے یہ یہ کیسویں شب شروع ہو چکی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اتقو من النار آن سے چھٹکارا پانے کا ہے جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آن سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بدنصیب ہوا تو اسی میں لیلت القدر ہے اور لیلت القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پارے میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْر لیکن قرآنِ مجید میں اہم بزامین کیونکہ کمس کم دو برطبہ آتے ہیں بڑی مضمون یہاں بھی ہے لیلہ مبارکہ اور لیلت القلب ایک ہی شئے ہیں ایک ہی رات کا نام ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةٍ ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں اِنَّا کُنَّا مُنزِلِين ہم ہیں خبردار کر دینے والے رسالت کا اصل مقصد کتابوں کا اصل مقصد انذار خبردار کرنا یا ایوہ المدسر قوم فانذر کھڑے ہو جائیے حقیر سا دیباچہ ہے اصل مندگی تو موت کے بعد ہے وَإِنَّا دَارَنْ آخِرَتَ اللَّهِ الْحَيَمَانَ نُوْقَانُ يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ أَمْرٍ حَكِيمٍ اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے تہ پا جاتے ہیں ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدمیر ہے اس کائنات کی جو تدمیر فرما رہا ہے تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں اس کے منصوبے بنتے ہیں اس کے نقشے بنتے ہیں جو ہزار سال کے ہوتے ہیں اللہ کا ایک دن ہزار سال کا ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِنَ السَّمَائِ لَلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْغُلُوا يُلَحِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَسَنَةٍ بِمَّا تَعُدُونَ دیکھیں پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی جو سمجھئے کہ جو کاؤسمک جو ایک ایمپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے یہ اس کاؤسمک ایمپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کی زمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے تیپ آ کر اور یفرقو یفرقو کا صحیح مفعوب ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں فرقیتیں علیہ نہ کر دینا گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں تو جو کہ یہ رات وہ عظیم رات ہے جس میں تمام سال کے فیصلے تیپ آ کر اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کروں وہ سویل سروس ہے وہ بیوراکریسی ہے اس کائناتی حکومت کی تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا امیل کتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک امرم من عندنا انہا کننا مرسلین امرم من عندنا اور یہ تمام احکام جو ہم تیہ کر لیتے ہیں اس شب میں وہ باری طرف سے حکم ہوتے ہیں تیہ پا چکے ہوتے ہیں امرم من عندنا انہا کننا مرسلین ہم ہی ہیں بھیجنے والے رحمتاً من ربک انہو ہوا السمیع العلیم رحمتاً من ربک اور تمام فیشدے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمتی پر مبنی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لیے انہو ہوا السمیع العلیم یقین وہی ہے سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین رب السماوات والارض وما بینہما وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہیں ان سب کا مالک اور رب ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرو یعنی یہ بات مان لینا تو شاید آسان ہو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں نفس دھوکا دیتا ہے جس کا مالک میں ہوں یہ چیز میری ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر شئے اللہ کی ہے این امانت چند روزہ جس نے معاست درحقیقا مالک ہر شئے خداست میرے پاس تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے اور یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے ہم پھچویں ہیں اس کو ہمارے اپنے عزا جو ہیں اپنے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے لا الہ الا ہوا یحی و یمید اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ پرکتا ہے وہی مارتا ہے ربکم و رب و آبائکم تمہارا بھی رب ہے آقا ہے اور تمہارے آبا و عداد جو پچھلے ہوں ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے بَلْ هُمْ فِي شَكِّنْ يَلْعَبُونَ بَلْ هُمْ فِي شَكِّنْ يَلْعَبُونَ لیکن یہ لوگ جو ہے شک ہی میں پڑے ہوئے یعنی حضور جو قرآن پیش فرما رہے تھے تو جو مکہ میں لوگ تھے ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ شکوک و شبحات میں تھے اور یا پھر یہ کہ ہنسی ملاب بڑایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں محمد کے آسمان سے میرے پاس وہی آ رہی ہے فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينَ تو انتظار کرو جس دن کے آسمان لائے گا دھوان ایک بڑے کھلا روشن دھوان اس آیت کے بارے میں دو عاظمِ رجال جو ہیں امت کے ان کے معبین بڑا شریف اختلاف ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی رہما کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھوان آئے گا اور وہ احادیث میں بھی ہے حضور نے فرمایا ہے یہ دس نشانیاں ہیں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی یا کہ بعض دیگروں میں دخان بھی ہے لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی وہ بھی بڑے جلیل قلد صحابہ میں سے ہیں وہ بڑے شدد کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد مکہ میں جو قیت پڑا تھا وہ ہے جیسا کہ ہم پڑ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مسئیبتیں بھی ساتھ نازل کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے تکلیف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ متوجہ ہو جائیں سنیں سنیں اور غور کریں تب ہی تو کوئی بات سوچ میں آئے گی تو وہاں مکہ میں بھی ایک قہد آیا تھا وہ قہد میں یہ ہوا تھا کہ جب بارش بلکل نہ ہو تو بلکل سہرہ کے علاقے میں تو آپ سمجھئے کہ وہ گردہ ہی گردہ وہ دعا سا پورا جو ہے فیدا کے اندر اٹ جاتا ہے باران یہ دونوں آراء ہیں اور کیونکہ دونوں صحابہ ہیں جلیل قدر صحابہ ہیں لہٰذا ان میں پھر محاکمہ کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں وہ صحیح ہے یہ میرے درست درست نہیں ہے میں دوروں چیزیں آپ کے ساتھ دے رکھتے ہیں یغشن ناس هذا عذاب علیم یغشن ناس وہ دعاں جو ہے دھاپ لے گا لوگوں کو هذا عذاب علیم وہ بہت بڑا عذاب ہوگا رب نکشف عن العذاب انہا مؤمنون رب نکشف عن العذاب انہا مؤمنون اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ ذرا ہے اس عذاب کو ہم سے کھول دے دور کر دے ہم ایمال لے آئیں گے انہا لہم الذکرہ وقد جاءہم رسول مبین انہا لہم الذکرہ کہاں ہے ان کے لئے یہ یاد دہانی اور رسیت اخذ کرنے کی کہاں ان میں استعداد ہے وقد جاءہم رسول مبین جبکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکے ہیں واضح کرنے والے روپسن ہر شیخ ہر حقیقت کو واضح کر دینے والے سمت ولو عنہ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ سمت ولو عنہ اور پھر انہوں نے مو موڑا ہے ان سے پیٹھ بوڑی ہے وَقَالُوا مُعَلَّمُ الْمَجْنُونَ اور کہا ہے نقلِ کُفر کُفر نباشر معاذ اللہ یہ سکھایا پڑھایا وہ شخص ہے کسی نے سکھا پڑھا دیا ان کو محمد کو یا یہ کہ مجنون ہے ان کا کچھ دماغی طوال ٹھیک نہیں رہا ہے یا کوئی آسیب کا جنات کا سایہ ہو گیا ہے معاذ اللہ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا ہم تھوڑی دیر کے لیے صداب کو دور کر دیں گے اس سے جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دلیل پک لی ہے کہ قیامت سے قمر برا دھونہ جب آئے گا تو اس کے کھلنے کا اس کے دور ہونے کا کوئی سوال نہیں ہاں یہ جو عذاب آتے ہیں فَلَا نُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ لَقْبَرْ اس میں امکان ہوتا ہے اِنَّكُمْ عَائِدُونَ لیکن تم لوگ پھر کوئی کچھ کروگے جو پہلے کر رہے تھے جیسے قوم موسیٰ کو ہم دیکھ چکے ہیں ساتھ اس نسم کے نشانیاں ان کے سامنے آئیں ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اے موسیٰ اس کو دور کروا دو اپنے رب سے دعا کرو پھر ہم ایمان لے آئیں گے لیکن ہر مرتبہ پھر وہ اس سے منکر ہوگی یوم نبطش البقشتالکبراء انہا منتقمون یوم نبطش البقشتالکبراء جس نسم کے ہم انہیں پکڑیں گے بڑی پکڑ یعنی بڑا عذاب جب آئے گا انہا منتقمون تب ہم ان سے پورا پورا انتقام لیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمائیا تھا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ان کے پاس بھی ایک بہت سی باعزت رسول آئے تھے حضرت موسیٰ على نبینا وعلیہ السلام ان ادو علی عباد اللہ انی لکم رسول امین ان ادو علی عباد اللہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بن اسرائیل کو میرے ساتھ جانے نہیں انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے ہوں ایک امانتدار رسول میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو اللہ نے دیا ہے تمہارے رب نے وَاللَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِين وَاللَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشید نہ کرو یعنی میرے مخالفت کرو گے میں اللہ کا رسول ہوں اس کا نمائدہ ہوں تو گویا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں سرکشید انی آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِين میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک کھلی سند وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے لیکن تم مانتے نہیں اس کو کہ تم مجھے سنسار نہ کر سکو وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ تو اگر تم میری بات مانتے نہیں ہو تو کم سے کم مجھ سے دور رہو میرے سلاف کسی اقدام کی کوشش نہ کرو فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّهَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّهَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ پھر انہوں نے رب سے دعا کی کہ پرورد دی آہ یہ فرعون اس کی قوم تو یہ تو جرم پر اڑے ہوئے مجرم ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے میرے بندوں کو لے کر رات رات نکل جاؤ لیلن اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اور دیکھو تمہارا ریشہ کیا جائے گا تعقب کیا جائے گا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَنَ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا اور دیکھو جب تمہارے لئے ہم سمندر کو پھار دیں گے راستہ بنائیں گے تو اس سمندر کو اسی طرح رکا ہوا رہنے دینا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ اس لیے کہ یہ بھی تمہارا تعقب کرتے ہوئے وہاں سے گذرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ غرق ہو جائیں گے کم ترکو من جنات وعیون کم ترکو من جنات وعیون کتنے ہی انہوں نے باغات چھوڑے جو انہوں نے بنایے تھے بڑی محنت سے اور عیون اور چشمت چشمیں سب چھوڑ کر دیں تلائے اور غرق ہو گئے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزُرُوعٍ وَخِیْتِيَا وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَكِتْنِ عَالَا غَرْقٍ وَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينٍ بنامت ان اور کیسے کیسے نازو نام کا سامان کانو فیہا فاکِهِين جس میں کہ وہ عشق کیا کرتے تھے كَذَلِكَ وَأَوْرَتْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین فَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ نہ پھر انہیں کوئی محلت ملی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس زلت آمیز عذاب سے جس میں کہ قوم فرعون نے انہیں مبتلا کیا وطن اجاز وَلَقَدْ اِخْتَعْنَاهُمْ وَلَقَدْ اِخْتَعْنَاهُمْ وَلَقَدْ اِخْتَعْنَاهُمْ عَلَى عِيْمِنْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے باوجود ہم نے انہیں پسند کیا تھا تمام جہان کی قوموں پر یعنی بنی اسرائیل کی جو بھی خرابیاں یا کتاہیاں وہ بھی ہمارے علم میں تھیں لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں ببول کیا اور باقیہ یہ ہے کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی دو مرتبہ سورہ بقرہ میں وہ آئیت ہم پڑھ چکے ہیں یا بنی اسرائیل اذکرون احمتی اللہ تیانمت علیکم وَأَنِّي فَقْضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائن بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خاصتوں پر بیان ہوئے ہیں پھر بھی توہین ایک ایسی شئے ہیں جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں ان کے لیے ان کی جو جو سمجھ یہ کہ سواد عاظم جو ہے اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوئے کوئی عوام میں سے کچھ مبتلا ہو جائیں انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا ایک زمانے میں جس نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں اس اعتبار سے اللہ تعالی نے ان کو ایک فضیلت دی تھی وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ اور ہم نے انہیں بہت سے ایسے نشانیاں دی تھی جن میں ان کے لیے بلاء الحسنہ جس کو کہتے ہیں ان کے لیے ایسی آزمائشیں جو انسان کی بھلائیوں کو اور اچھائیوں کو اُبھاریں اور نکار کر ظاہر کریں اِنَّهَا أُولَاءِ لَيَقُولُونَ اِنَّهَا أُولَاءِ لَيَقُولُونَ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ مکے والے ذکر کر کے من اسرائی کا کیونکہ مکی صورتیں ہیں اب آئے ہاولا یہ لوگ جو ہیں لَيَقُولُونَ وہ یہ کہتے ہیں بس یہ ایک ہی موت ہوگی ہماری کے جو ہونے والی تھی باقی یہ کہ ہم اب اُسنے والے نہیں ہیں دوبارہ ہمیں نہیں اُٹھایا جائے گا اور ہمارا بعض سے بعد الموت پر ہم عقیدہ نہیں ہے فَأْتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُم صادقین فَأْتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُم صادقین اگر تم کہتے ہی ہو کہ مرنے کے بعد یہ اُسنہ ہے تو اچھا پھر ہمارے آبا وجداد تو زندہ کر کے لائے دکھاؤ ہم مان لیں گے اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ کیا وہ بہتر ہیں یا تُبَّع کی قوم یہ تُبَّع جو ہے یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون اور عراق کے بادشاہوں کا تھا نمرود اسی طریقے سے یہ تُبَّع کہلاتے تھے جو یمن کے بادشاہوں تھے وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اَهْلَقْنَاهُمْ اِنَّهُمْ قَانُوا مُجْرِمِينَ ہم نے ان سب کو حلاق کیا وہ سب مجرم تھے گناہگار تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَاللَّتَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کوئی کھیل کے تغفت و تخلیق نہیں فرمایا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہم نے نہیں بنایا ان کو بگر حق کے ساتھ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کے صحیح علم نہیں لگتی اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ یقیناً وہ فیصلے کردن یہ ان کے وقت معین ہے ان سب کے لئے يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا جبکہ کوئی ساتھی دوست نفیق حمایتی کسی دوسرے کے کام نہیں آسکے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ ان کے کوئی مدد کی جائے گی إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ سِوَا اس کے جنس پر اللہ رحم فرما دے إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوم إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوم اس کا پہلے بھی زکر ہو چکا ہے زکر کا جو درخت ہے تَعَامُ الْأَثِيمُ تَعَامُ الْأَثِيمُ وہ گناہگاروں کا کھانا ہے جو انہیں راشن ملے گا جہندم میں قَلْ مُحْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُون قَلْ مُحْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُون اور وہ جب وہ بھوک کے بارے کھائیں گی حالانکہ بس شکل ہوگا بس زید ہوگا بس ذائقہ ہوگا بجبودار ہوگا لیکن یہ بھوک کی شند سے بیتا ہو کر کھائیں گے لیکن جب وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اس سے تو وہ جا کر کھولے گا اندر جیسے کہ پانی کھولتا ہے اُبلتا ہوا اس طرح اُن کے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کھولے گا جیسے کہ پگلا ہوا تابہ کھولتا ہے قَلِي الْحَمِيم قَغَلِي الْحَمِيم جیسے کہ پانی کھولتا ہے جبکہ خُضُوهُ فَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَائِ الْجَحِيم خُضُوهُ فَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَائِ الْجَحِيم پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اب اور دھکیل کر اسے لے جاؤ این بیچوں بیچ جہندم کی ثُمَّ سُبُو فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم ثُمَّ سُبُو فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم پھر اس کے سر کے اوپر ذرا کھولتے پانی کے ترےڑوں کا عذاب دو زُقُوا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيم زُق چکھو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيم یقیناً تم تو بڑے دبردست ہو بڑے باعزت ہو اب ابو جہر سے کہا جائے گا نا تمہیں تو بڑا فخر تھا تم تو بہت اکرتے تھے اے ولید بن مغیرہ تمہیں اپنی دولر پر جائدات پر بڑا فخر مفخر تھا اب چکھو یہ مزاز زُقُوا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيم اِنَّهَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُون اِنَّهَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُون یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یا شک کر رہے تھے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَانٍ أَمِين اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَانٍ أَمِين اس کے برقس جو متقی ہوں گے اللہ کے بندے وہ ہوں گے بڑے امن والی جگہ پر برسکون بی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں البسون من سندس و استبرق متقابلین البسون من سندس و استبرق متقابلین لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک نیشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی ہوگا یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا دباس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے گاڑھا نیشم اور اوپر جو ہے وہ باریک نیشم متقابلین دیکھ دوسرے کے سامنے روح کر کے بیٹھے ہوگے کذالک وزوجناہم بحور عین کذالک ایسے ہی ہوگا وزوجناہم بحور عین ہم ان کی شادی کر دیں گے انسو بیعہ دیں گے ہوروں سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی اعون فیہا بکل فاکہت آمینین یدعون فیہا بکل فاکہت آمینین پھر وہ آرڈر کریں گے بنائیں گے طلب کریں گے اس میں ہر طرح کی چیز بڑے اتمنان کے ساتھ جو پھل چاہیں گے آرڈر دیں گے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتتالاولا ووقاہم عذاب الجحیم لا یذوقون فیہا الموت الا الموتتالاولا اب انہیں موت نہیں آئے گی وہ موت جو آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ قیام ہوگا ووقاہم عذاب الجحیم اور اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا ہے عذاب جہنم سے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کریں فضلا من ربک ذالکہ ہوا الفوز العظیم فضلا من ربک اور یہ فضل ہوگا ترے رب کی طرف سے یقین ان کے عمال بھی ہوں گے ان کی اپنی محنتیں بھی ہوں گی لیکن یہ کہ صرف محنت اور صرف عمل نہیں اللہ کا فضل اس کا کرم اس کی رحمت بھی ضروری ہے ذالکہ ہوا الفوز العظیم یقین ان یہ بہت بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تو ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے یہ بڑی فسیح زبان ہے قرآن کی عربی زبان جو ہے کوئی سقیل نہیں ہے آپ مقامات حریری کتاب پڑھ کر دیکھئے ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے اتنے بھاری بھر کم الفاظ اللہ جو سمجھئے کہ جو بہت ہی نامانوس الفاظ استعمال کرتا ہے ایک شخص اپنا دکھانا چاہتا ہے کہ بریوکیبلری اتنی ہے لیکن اللہ کے سامنے تو مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اللہ کو اپنے علم کا مظاہرہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہ تاکہ لوگ سمجھے تو بہت سادہ سہلِ ممتنہ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں سہلِ ممتنہ فساد و بلاغت کی مراج لے کر بہت آسان فَإِنَّمَا يَسْتَنَاهُ بِلِسَانِكَ لَا لَهُمْ يَتَتَتَكْرُونَ تاکہ وہ اس سے نصیحت اخص کریں اس کو سمجھ سکیں فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ تو اے نبی آپ میں انتظار کیجئے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ وہ جو خان النبین جو آنے والا ہے بویا سے اس کی پیش کی خبر دے دی گئی کہ اب وہ عذاب تم پر جو آئے گا وہ عذاب جس کی عبداللہ عبدالبسعود رضی اللہ تعالیٰ لہ کے نزدی وہ قہد کا عذاب تھا